میرے نام تو فیلان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر وارڈ اکیلمی کا شینل ٹویٹر والے کرنے میں نے نیروایا اس کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے براہ تک اپ ڈیٹس پہنچاتے رہتے ہیں یونیورسٹی کی اپ ڈیٹس کی اپ ڈیٹس کی اپ ڈیٹس ہاں تک آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو ہر لمحہ بخبر کرتے رہے ہیں بلکل اسی طرح جمعہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جانے گورنومنٹ آف ہیبر آف تنہا کی طرف سے ایک زبردست ویکنسز کے اعلان کر دیا گئے جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیں آج چلتے ہیں آج کے اپ ڈیٹرائزمنٹ کے طرف بینہ تاخیر کریں یہ جو اپ ڈیٹرائزمنٹ ہے کمیونکیشنز اینڈ ورکس ڈیپارٹمنٹ میں ایک زبردست ویکنسز کے اعلان کر دیا گیا جن کے لئے انٹرمیڈیئر ہونے چاہیے یا ڈی کام انٹرمیڈیئر یا ڈی کام کے لوگ اپ ڈیٹرائزمنٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کہہ رہنے کی فیفٹی ورڈز پر منٹ آپ کی شورٹ ہینڈ سپیڈ ہونے چاہیے اور ترٹی فائی ورڈز پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے جس کی تیارٹی سیٹس ہیں تیارٹی پوسٹ ہیں جس میں فیمل پانچ مینورٹی سین زون وان سیکز زون ٹو فور زون ٹری سیکز زین فور وان اینڈ زون فائف فور یہ وہ یہ وہ جو کہتے ہیں پوسٹ ہے جس کا میں آپ کو ہر ویڈی میں بتاتا ہوں کہ آپ اس کو سیکھیں اور بینہ آپ کو اپروچ کی جاب مل جائے گی اس کے بعد ہے سب انجنیئر سیول بی پی ایس ٹوالف ہیں اس کا ہے ڈیپلوما آف ایسوسیائیٹڈ ڈیپلوما کیا ہے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں باقی بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیپلوما کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے ان کی ٹوٹل سیٹ ہے ایک سو ساتھ سیٹ ہے جس میں فیمل ٹوانٹی سری مینورٹی سٹوالف ڈیس ایبل سیکز اینڈ زون وان تارٹین زون وان ٹو ایلیون dann ڈزون فور فائف ٹا اور زون فائف نئن اس کے بعد ہے ڈرافٹ من بی پی ایس ٹوالف کا ہوتے اور اس کے ایسے آپ کی سیکنڈ یعنی سیکنڈریس آپ کی سیٹیفکیٹ ہونے جانے جائے ایسی والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی بھی ریکنائز بورٹ سے اگر آپ کی سیکنڈ ڈیوزن ہو اور ساتھ آپ کا دو سالی سیٹیفکیٹ جنگر کورس بھی ہونے چاہیے دروب میں کسی بھی رگرائز انسیچوٹ سے جو تیکنیکل بورڈ ہو ان کی ٹوٹل سیٹس ٹونٹی ٹو ہیں فیمل فائل منورٹیز ون زون ون فائل زون ٹو ٹو زون ٹری ڈرین فور ٹو اینڈ زون فائل فور تو ان کے لیے ایٹان سی چیز سال کے لوگ ہے پلائے کر سکتے ہیں اچھ سروے بی بی اس ٹوالف ہے اس کے لیے بھی اس سیٹی ایجنی جن کا سیون میں ہیں دیپلومہ ہے موڑا اس کے لئے کسی بھی ٹیکنیکل بورٹ سے آپ کا یہ ڈپرما ہونا چاہیے ہیں ان کی ٹوٹل جو سیٹ ہیں وہ سکسٹری سیٹس ہیں اور ان میں فیمل کے لئے سکس ہیں منورٹیس تین ڈیسیبل ون اینڈ زون ون ٹوالف اینڈ زون ٹوالف زون ون اینڈ ٹوالف اینڈ تینوں کے ٹوال ٹوالف ہیں پھر فور کے ہیں زون فور کے نائن اور زون فائف کے ایٹ اس کے بعد اسسسٹینٹ بی پی ایس سکسٹین جو کہ فرادرل میں جو ہوتا ہے یہ بی پی ایس سفٹین ہوتا ہے اس کے لئے آپ کی سیکنڈ کلاس آپ کی ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ کلاس مذہب یہ نہیں ہے بیچلر میں آپ کا سیکنڈ ڈیویجن ہونا ہے تارڈ ڈیویجن اور اپلائی نہیں کر سکتے ہیں فرس ڈیویجن اور بھی اقرار کر سکتے ہیں لیکن تارڈ ڈیویجن اور اینڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے ٹوال جو سیٹس ہیں وہ فورٹین ہیں جس میں فیمل کے لئے ایک ہیں منورٹیس دو ڈیسیبل ون میراد پہ چھے ہیں زون ون ٹو اینڈ ون ٹری اینڈ فور اور فیف ان سب کے ایک 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 سیٹس ہیں ایسے بعد ایک کمپیوٹر آپریٹر آپ کے سیکنڈ ڈیویجن ہو چاہیے بیچلر ڈیگری میں یعنی بی سی ایس کمپیوٹر سائنس والے اور بی آئی ٹی جو ہیں ایڈ فرمیشن ٹیکنالیج والے بھی کسی بھی آپ کے ریگنائز نیورسٹی سے آپ کا آئی ٹی کا کورس بھی ہونے چاہیے آئی ٹی کا جو ہیں ڈیپرومہ بغیر بھی کر سکتے ہیں ان کے ٹوال جو سیٹس ہیں وہ چورتر سیٹس ہیں اس میں فیمل جو ہیں وہ نائن ہیں منورٹیس چار ہیں ڈیسیبرز دو ہے میرٹ پر اٹھا رہا ہے زون ون اینڈ ٹو جو ہیں نائن نائن زون ون اور ٹو اینڈ ٹی جو ہیں ان کے نائن نائن ہیں اور فور کے ایٹھ ہیں اور فائیو کے سکس ہیں یہ جو زون ہے ان کا میں تمام آپ کو ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں دے دوں گا زون ون میں کون سکر آتے ہیں زون ٹو میں کی زیادہ ساتھی بتا دوں گا اب اس کے لئے آپ نے کہا کرنا چاہیے ٹرمز اینڈ کانڈیشن جو شورٹلس کانڈیگریٹس ہوں گے ان کو انٹ انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا اور پر ویکنسی جو ہیں وہ ساتھ لوگوں کو انٹرویو کے لئے بلائے جاتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کی طرف سے یہ کونمیٹا پاکستان کے رول دے کے آپ نے ایک ہی ویکنسی کے لئے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے دلس بھی ہو سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کہیں کہ آپ نے کہنا تیریہ کے ہوا ہونگے ان میں سے 50% آپ کا پاس ہونے چاہیے 50% آپ کے آنے چاہیے ایسے کوڈ میں 50% آنے چاہیے ایکسپیرینس سا مارس وی ایوروڈڈ اوڈیٹ اندوست کانڈیگر ہوئی ریلیمنٹ ایکسپیرینس فول آف ٹرائم پیڈ ایمپلائنمنٹ انگوارنمنٹ سیکٹر یعنی انہوں نے ایکسپیرینس جو ہوگا وہ آپ کی گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ نے کہا ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا دوسرا جو ہے سیلپ انٹرن نے جو ہو وہ وہ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا اب اس کے لئے آپ نے ایجلی لیسیشن جو ہے وہ ایتا رول کے مطابق ہے رول جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے رول ہے اس کے مطابق آپ کو ایجلی لیسیشن بھی دی جائے گی اس کے بعد جو مطلب ہے وہ کانڈیگر ایڈز جے ہو اٹا تیس ساتھ سے اوپر ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جو جاب سے اس کے لئے اپلائن نہیں کہتے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ ان کو ایجلی لیسیشن بھی دی جائے گی اب آپ نے ان کے لئے اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کا سیمبر طریقہ یہ ہے ڈبیل ڈوڈ 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 پی کے لئے ایٹا ڈوڈ پی لکھیں ایٹا ویب سائٹ لکھنا ایٹا لکھر آپ نے اس کے لئے آپ نے جو فارم سمیشن ہے وہ آپ نے یو بھی ہے جو جب آپ آر لائن اس کے لئے فارم سمیٹ کرا دیں گے تو آپ کو ڈیپوزر سلپ جاری کے جائے گا آپ نے وہ ڈیپوزر سلپ کیا کرنے ہیں آپ نے وہ ٹوکن نمبر یا پروڈ پرسنل انفرمیشن اب جو آپ کو جی جائے گی یو بیل کا آر لائن ڈیپوزر سلپ اس میں آپ کی جمعب ڈیٹیلز ہوں گی اس کے بعد آپ نے اس کے پانچ سو روپے جمع کرنا ہے جو کسی بھی آر لائن برانچ میں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ جمع کرانے کے بعد پھر آپ نے یہ جو ڈیپوزر سلپ کی کوپی ہیں وہ آپ نے پاس رکھنے محفوظ اور ایٹا ٹائم آف ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانے کسی ایٹا کے ایڈریس پر نہیں بھیجوانے اس کے لیے کہ اگر ایک بندہ ایک پوسٹ کے لیے پلائے گا تو اس کے لیے سب ریپورٹس کے لیے جب پلائے کرے گا تو اس کا الگ الگ جو ہیں وہ پوسٹیں الگ الگ فیس ہوگی ٹھیک ہے پانچ سو اگر وہ ایک پوسٹ کے لیے تو دو کے لیے کرے گا ہزار اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کی جو فارم ہے وہ آن لائن اویلیبل ہوگا آفیشل ویب سائٹ بے نو ساری کو یعنی منگل کو اس کا فارم آویلیبل ہے آپ منگل سے اس کے لیے پلائے کریں اور اس کے لیے آخری تاریخ سب ویڈ نہ کریں اور یہ ہے کہ آپ کو کوئی کوریر کی طرح آپ کو جائے کولیٹر نہیں شکے جائے بلکہ آپ نے آفیشل اس کے ویب سائٹ سے جائے وہ رون لبر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پرنٹ نکال کے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی جو ڈاکومنٹس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے پاسپورٹ سائز سکین جو ہیں آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آن لائن اپلائی کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹس آن لائن سمیٹ کر رہا نہیں ہے اس کو سکین کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جب ساتھ جانا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنے شناناتی کارڈ نمبر اور ساتھ ساتھ جو آپ کی کاؤپی ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے جو ڈیپوزر سلیپ کی کاؤپی ہے اور ساتھ رون لبر سے یہ تھی تین چیزیں آپ نے ساتھ لکھا جانے ہیں اور این کے یہ لاسٹ ڈیٹ ہیں وہ اکتیس مارچ دو ہزار اکیس ہیں تو ان کے لیے آخری ڈیٹ تک ویٹ نہ کریں جیسے ہی انہوں تاریخ سے ان کی اپلائی کے جو اپشن ہے وہ آن ہو جائے گا تو آپ نے وہاں سے اپلائی کریں بنا تاخیر کر کے جتنے جلدی آپ اپلائی کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے تو یہ تھی اچھی اپ ڈیٹ اس کے لیے کوئی بھی کنفیشن تو آپ کیمنٹ باکس میں پوچھ سکیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سند آئی ہیں تو اس کے لیے لائک شیئر اور کنو مکتنا مت بلیئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ بی لائکن کو بھی ذات تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنوارے اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن میں چلیں ہمارے آنے والی ویڈیوز کے آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کا رکھیں بہت سارا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد